اسلام علیکم تو کیسے ہیں آپ لوگ 2010 میں پاکستان میں آنے والے سلاب سے لے کر ہیٹی میں آنے والا 2010 کا زلزلات جس میں 3 لاکھ سے بھی زائد دموات ہوئی تھی بس اتنا ہی نہیں 2011 میں جپان میں آنے والے سنامی اور ارتھکویک سے لے کر چائنہ میں آنے والے فلرز تک ان کے علاوہ بھی بہت سی سخت قدرت یافات کے بعد کچھ کانسپیرسی تھیوریز سامنے آتی رہی ہیں اور ان تمام واقعات کے پیچھے سیکرٹ امریکن ویپن ہارپ ٹیکنالوجی کے ہونے کا دعویٰ کیا جاتا رہا ہے اسی طرح چھے فیبریڈی کو ترکیہ میں آنے والے 7.9 اور 7.6 مگنیچیوٹ کی ارتھکویک کے بعد کی صورتحال کو ہی دیکھ لیں پورے سوشل میڈیا پر صرف ایک ہی نیوز سنائی جا رہی ہے کہ یہ کی نیچرل ڈیزاسٹر نہیں بلکہ ایک مین میڈ ارتھکویک ہے جسے ہارپ ٹیکنالوجی کے ذریعے امریکہ کنٹرول کر رہا ہے اور پاکستان میں تو اس کے پیچھے ایک مقول وجہ بھی بتائی جا رہی ہے کہ 1923 میں ترکیہ اور مغربی طاقتوں کے درمیان ہونے والا معاہدہ لوزان اس سال اپنے سو سال پڑے ہونے کے بعد ختم ہو جائے گا جس کے بعد ترکیہ ان تمام ممالک پر اپنی ملکیت واپس مانگے گا جو ترکیہ نے اس ٹریٹی کے بعد گھنوائے تھے اور اس طرح دوبارہ سے حلافتے اس مانیہ قائم کرنے کی کوشش کی جائے گی اور بس اسی در کی وجہ سے امریکہ نے ترکیہ کو کمزور کرنے کے لیے جان بوجھ کر ہارپ ٹیکنالوجی کے ذریعے وہاں ارتھکویکس بیجے لیکن صرف عام عوام ہی نہیں بلکہ ورلڈ کے کچھ ٹاپ پالیٹیشنز اور بزنس ٹائکونز بھی ہارپ کو سیکرٹ امریکن ویپن سمجھتے ہیں جس کے ذریعے کسی بھی ملک کو امریکہ اپنی مرضی سے جب چاہے تباہو برباد کر سکتا ہے ویل ترکیہ میں آنے والی ارتھکویکس کے بارے میں بات کی جائے تو اس بارے میں پھلائی جانے والی کانسپیریسی اس وقت زیادہ مضبوط ہوئی جب ایک ڈچ ریسرچر فرینک ہگر بیٹس کی ایک ٹویٹ وائرل ہوئی جس میں انہوں نے ارتھکویک آنے سے تین دن پہلے یہ پیشنگوئی کی تھی کہ چار سے چھے تریخ تک سعود ترکیہ سمیت شام لبنان اور جارڈن میں سات شہر یا پانچ منگنیٹیور تک ارتھکویک آ سکتا ہے فرینک ہگر بیٹ سولر سسٹم جیومیٹری سروے ایس ایس جی ای او ایس میں کام کرتے ہیں یہ ادارہ ہمارے سولر سسٹم میں سلسٹیل باڈیز کی پوزیشنز اور ان کے ایک دوسرے کے ساتھ بننے والے زاویوں کو سٹڈی کرتا ہے اس سٹڈی سے حاصل ہونے والی انفرمیشن کے ذریعے پلانیٹس اور دوسری سلسٹیل باڈیز کے درمیان ہونے والی انٹریکشن اور گریویٹیشنل فورس کو سمجھنے میں کافی مدد ملتی ہے اس سٹڈی کے ذریعے ارتھ کے کلائیمیٹ چینج کے بارے میں پتہ لگایا جا سکتا ہے لیکن اس سٹڈی کے ذریعے زمین پر آنے والے ارتھکویکس کے بارے میں بھی پیشنگوئی کی جا سکتی ہے لیکن ان ارتھکویکس کے بارے میں صرف پیشنگوئی ہی کی جا سکتی ہے اور یہ پیشنگوئی غلط بھی ثابت ہو سکتی ہے اور جس بندے کی ٹویٹ کو لے کر ان ارتھکویکس کو مین میڈ کہا جا رہا ہے اگر آپ اس کی ٹویٹر پروفائل کو دیکھیں تو اس ارتھکویکس سے پہلے اس بندے کی دیروں پیشنگویاں غلط ثابت ہو چکی ہیں بیسیکلی ہارپ ہائی فریکوینسی ایکٹیو آرورل ریسرچ پروگرام کا محفف ہے 1993 میں یو ایس ائر فورس یو ایس نیوی انسٹیٹیوٹ آف الاسکا فیر بینکس اور ڈیفینس ایڈوانسڈ ڈیسرچ پروجیکٹ ایجنسی ڈی ای آر پی اے نے مل کر زمین کے اٹماسفیر کی اوپڑی تہوں میں سے ایک تیہ آئیونو سفیر کو سٹڈی کرنے کے لیے تیار کیا تھا البتہ سال 2015 سے یونیویسٹری آف الاسکا فیر بینکس اکیلے ہی اس ریسرچ پروگرام پر کام کر رہی ہے ہارپ کا مین انسٹرومنٹ آئیونو سفیریک ریسرچ انسٹرومنٹ آئی آر آئی ہے آئی آر آئی بہتر فیٹ اونچے ایک سو اسی انٹیناز کی صیفوں پر مشتمل ہے یہ انٹیناز ہائی فریکوینسی ریڈیو ویوز کو آئیونو سفیر تک بھیجتے ہیں یہ ریڈیو ویوز آئیونو سفیر میں مصنوعی حلل پیدا کرتی ہیں جس کے نتیجے میں آئیونو سفیر میں ہونے والی تبدیلیوں کا مطالعہ کیا جاتا ہے آئی آر آئی کا مقصد آئیونو سفیر کا مطالعہ کر کے یہ سمجھنا ہے کہ یہ زمین کے انوائرمنٹ کے دیگر پہلوں کے ساتھ کس طرح انٹریکشن اور بہیو کرتا ہے آئی آر آئی کے علاوہ بھی ہارپ ٹیکنالوجی میں کئی دوسرے علاق نصب ہیں جن میں ایک کنٹرول سینٹر ہے جو آئی آر آئی کو چلانے اور آئیونو سفیر سے ڈیٹا اکٹھا کر کے اس ڈیٹا کو انالائز کرنے کے لیے استعمال کیا جاتا ہے اس کے علاوہ بھی کچھ سائنٹیفک انسٹرومنٹس جیسے کہ مگنومیٹر جی پی ایس ریسیورز اور ائر گلو ایمیجرز نصب ہوتے ہیں جو آئیونو سفیر کے ساتھ ساتھ زمین کی مگنیٹک فیلڈ کی پیمائش کرنے کے لیے بھی استعمال ہوتے ہیں سو ہارپ ٹیکنالوجی کا بنیادی مقصد آئیونو سفیر میں ہونے والے الیکٹریکل اور فیزیکل پروسس کو زیادہ بہتر طریقے سے سمجھ کر ریڈیو کمیونیکیشنز اور نیویگیشنز کے لیے جدید ٹیکنالوجی تیار کرنا اور موسم کے بارے میں زیادہ بہتر طریقے سے پیشنگویاں کرنا ہے ہارپ کے بارے میں پھلائی جانے والی کانسپیراسی تھیوریز کی بات کی جائے تو ان میں بالکل بھی حقیقت نہیں یہ تمام تھیوریز مکمل جود پر مبنی ہیں زمین کا ویدر ٹروپوسفیر اور سٹیٹوسفیر میں پروڈیوس ہوتا ہے اور آئیونوسفیر ایٹماسفیر کا قدرتی طور پر متحریک اور بدلتا ہوا حصہ ہے اگرچہ آئیونوسفیر ویدر پیٹرنز اور لور ایٹماسفیر پر تھوڑا بہت اثر انداز ہو سکتا ہے لیکن ہارپ کی صلاحیت صرف اس پروسس کو ابزرو کرنا اور سمجھنا ہے اور جہاں تک اس تصور کی بات کی جائے کہ ہارپ ٹیکنالوجی مصنوعی زلزلوں کی وجہ بھی بان سکتی ہے تو اس خیال میں بھی کسی قسم کی سچائی نہیں ارتھکویک زمین کی کرسٹ میں ٹیکٹانک پلیٹس کی حرکت کی وجہ سے آتے ہیں اور ایسا تو ممکن ہی نہیں کہ زمین کے اپر اٹماسفیر کو سٹڈی کرنے والی ٹیکنالوجی کے ذریعے زمین کی کرسٹ میں تبدیلی لائے جا سکیں سو ہارپ ٹیکنالوجی کے ذریعے نہ تو موسم کو کنٹرول کیا جا سکتا ہے اور نہ ہی مصنوعی زلزلے لائے جا سکتے ہیں انسانی تاریخ میں ابھی تک آرٹیفیشل ارتھکویکس لانے والی کوئی بھی ٹیکنالوجی ایجاد نہیں کی جا سکی ہارپیاں کسی بھی اور سائنٹیفک ٹیکنالوجی کے متعلق غلط معلومات اور سازشی نظریات سے ہوشیار رہنا چاہیے اور اگر ممکن ہو تو خود ان ٹیکنالوجیز پر ریسرچ کرنی چاہیے کچھ لوگوں کا تو کام ہی سازشی نظریات کو پھیلا کر اپنا منجن بیچنا ہے سو یہ آپ پر ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ ایسے نظریات کا مقابلہ کیسے کرتے ہیں اور اگر آپ کو آج کی ہماری یہ ویڈیو اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک اور ہمارے چینل ریمیمبرنگ گولڈن ایجیز کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کے بٹن پر بھی ٹچ ضرور کریں